بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوستو آج کی ویڈیو خاص کا ان لوگوں کے لئے ہے جو زیادہ تر دھوپ میں رہتے ہیں یا وہ خواتین جو ببرچی خانے میں رہ کر اپنی سکن ہیٹ کے آگے خراب کر دیتی ہیں یہ ریمیڈی آپ کے لئے سن اسکرین کا کام کرے گی اس سے آپ کے سکن کالی بھی نہیں ہوگی اور گلوئن بھی رہے گی بہت ہی آسان اور سادھا سی ٹپ ہے اس کے لئے آپ نے فلیک سیرز جل لینا ہے یعنی علسی کے بیجوں کا جل یہ آپ کو کاسمیٹک شاپ سے ریڈی میٹ مل جائے گا یا اگر آپ چاہیں تو میری طرح اسے اپنے گھر پر بھی نکال سکتے ہیں علسی کے بیج آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے بہر سانی مل جائیں گے اب ایک مٹھی علسی کے بیجوں کو ایک کپ میں ڈال کر اس میں پانی ایٹ کریں اور پوری رات کے لئے چھوڑ دیں جب بارہ گھنٹے ہو جائے تو آپ اسے پانی سمیت پین میں ڈال کر دنیاانی آج پر پکائیں لکڑی کا چمچ استعمال کرتے ہوئے اس کو ہلاتے رہیں تھوڑی ہی دیر میں یہ گاڑا ہونے لگ جائے گا جب یہ گاڑا ہو جائے تو اسے چولے پر سے اتار لیں اور اسے ہلکا تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں اور جب یہ نین گرم ہو جائے تو اسے کسی کپڑے کی مدد سے چھان لیں یاد رہے اسے فل تھنڈا کر کر نہیں چھاننا جب یہ ہلکا ہلکا گرم ہو تب ہی اسے چھان لیں تھنڈا ہونے کے بعد یہ بیجوں سے چھپک جائے گا اور آپ کو چھاننے میں پرابرم ہوگی اور اب یہ ہو گیا آپ کا فلیکسٹ جیل بلکل ریڈی اب اس کا آپ نے ایک چمچ لینا ہے اور اس پہ ایک چمچ ایلو گرہ جیل ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس فریش ایلو گرہ پلانٹ ہے تو آپ پیور جیل نکال کر بھی یوز کر سکتے ہیں بس اس کو پتوں سے نکالنے کے بعد بلینڈ کر لیجئے گا ایک چمچ ایلو گرہ جیل آپ اس میں ایڈ کریں اب اسے اچھے سے میکس کر لیں اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کر دیں اب اسے آپ فریش میں چار سے پانچ دن تک کے لیے اسٹور کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو باہر دھوپ میں جانا ہو یا کچن کی گرمی میں کام کرنے لگیں تو آپ اس کو اپنی جل پر لگائیں اور مساج کرتے ہوئے جرمز کر لیں یہ فوراں آپ کی جل میں جرمز ہو جائے گا اور اس میں چپ چپاہٹ بھی نہیں رہے گی اور آپ اپنی جل پر فریش فیل کریں گے یہ آپ کی سکن کو سورج کی شوہوں سے خراب نہیں ہونے دے گا اور کچن کی گرمی سے جل کو محفوظ رکھے گا میس کہ یہ گرمیوں کے لیے پرفیکٹ ہے آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائر کریں اور اپنا ایکسپیرینس میرے سب ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو دوسرا تک بھی اسے پہنچائیں اور لائک بٹن دبا کر میری خوصلہ ضرور کر دیں چلیں اب اجازے دیں انشاءاللہ پھر ملتی ہو نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ